ہلو سلام علیکم جی ہلو 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 سلام علیکم جی بسم اللہ کون صاحب کہاں سے جی سر میں چکوال سے بات کر رہا ہوں سہیل عباس سہیل عباس صاحب چکوال سے جی فرمائیں کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں سارے چوٹا سی پچانی تھی کہ گائے ہماری تو وہ جو ہے نا وہ پشاب تیرا سے پون بہت بار ہے اس کا چاہتے ہیں اوہو ترات موترا ہو گیا نا تو اس کو آم زبان میں سری بولتے ہیں وہ دو آم زبان میں ایک ہوتی ہے گرم سری ایک ہوتی ہے تھنڈی سری تو آپ اس کو چیک کی ہے بخار تو نہیں ہے بخار سارے نہیں ہے اس کو باقی کھانا پینا چاہتے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے نہیں لیکن یہ ہے کہ یہی دیکھنے ہیں تھنڈی سری ہے یا گرم سری ہے بخار اگر نہ ہو تو پھر تو اور علاج ہے نا اس کا اور اگر بخار ہے تو پھر میں ڈیفرنڈ بیمار دوائی دوں گا آپ دیکھ لیں اس کو چیک کر لیں اگر سب نارمل ٹیمپریچر اس کو کہتے ہیں اگر تھنڈی ہے سب نارمل ٹیمپریچر ہے تو تھنڈی سری ہے تھنڈی سری میں اور دوائیاں ہیں اور اگر اس کو چیک کر لیں اگر بخار ہے اس کو تو پھر میں اور دوائی دوں گا دیکھیں نا نارمل نہیں ہوگا جسم تھنڈا ہوگا تھنڈا ہے جسم تو لکھیں پھر ایک تو اس کو طاقت کا ایمی وائی قوم ایمی وائی قوم کا پچیس سیسی کا انجیکشن لگانا ہے اور ساتھ اس کو ایک لکھیں فاس فان فاس فان کا پچیس سیسی کا یہ بھی انجیکشن لگانا ہے اس کو فاس فان ہاں یہ لگائیں اور اس کے ساتھ اس کو نٹا فاس کون تھا یہ پاودر ہے نٹا فاس یا سی وہ جو ڈی سی پی پاودر نہیں ہوتا وہ جو نٹا فاس جو جے یہ سو گرام روزانہ اس کو ونڈے میں ڈال کے دینا ہے لیکن ابھی ٹیکہ فوراں لگا دیں فاس فان کا اور ایمی وائی قوم ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر مجھے بتائیں کہ رک گیا ہے خون اس کا یا پشاب میں بلڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے میری جان اور اچھی طرح ٹیمپریچر پھر ایک دفعہ چیک کروا لیں جسم ٹھنڈا ہوگا اس کے ہاتھ کان پکڑے نے کانوں کو آپ کے قریب ہی ہے بیٹھی بھی نہیں تو وہاں سے آپ کر رہے ہیں جی جی میں وہاں سے کر رہا ہوں لیکن میں ابھی گھر سے ہی آیا ہوں تو چلو گھر والا کو فون کر کے پوچھ لیں نا کہ اس کے کان کو چھویں پکڑیں اگر ٹھنڈا کان ہے تو پھر یہ بیماری دعائی دینی ہے میں نے کہہ دیا آپ کو اور اگر بخار ہے تو پھر آپ کو ایمی ڈاکس کے اور فیٹرہ بینل کے اور نمٹال کے ٹھیکے لگو ہوں گا اور میں پراسان کے وہ اور لمبا وہ زیادہ ٹھیکے لگیں گے وہ اگر گرم ہے گرم ہے نہیں آپ گتا رہے ہیں کہ ٹھنڈی جسم ہے تو ٹھنڈی سری ہے ٹھنڈی سری میں ایمی وائی کام کا فاس فان کا اور ساتھ سپلیمنٹ دینا ہے نیٹا فاس ٹھیک ہے اور کیا اللہ تعالی بہتر کرے گا اللہ تعالی آپ کے گائے ہیں نا اللہ تعالی اس کو صحت مند کر دے گا فکر نہ کریں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے دروازے رشتے داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے بھرکتی کو کوئی نہیں روک سکتا یہ صحیح مسلم سے میں کوٹ کر رہا ہوں اپنی دعاوں میں ہی یاد رکھیں فی ملہ یہ چینل پاکستانی زہرات سے مطالب معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات سبزیات باغوات قدرتی وسائل جرائی مشینلی ہیوانات روک بانی ماہی گیری مقز بانی اور کسانوں کے روز مرا مسائل کا حل ملک کے معروف جرائی سائنستان ڈاکٹر اشرف ساہیزانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپے ہیں ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں فون نمبر 0333 5121879 موسیقی